پیار ستن جی پیار سے کہیے ست گروہ ست نام ست سہیب جی ست گروہ ست نام ست سہیب جی بہت ست گروہ دیو مہاراج کی جی ست گروہ دیو مہاراج کی جی آج کے ستن کے انہد کی جی آج کے ستن کے انہد کی جی آج کے ستن کے انہد کی جی میں سبی برمن کے انسوں کو نزدان کے پرمنسوں کو نزدان کی ستکرشی کے چرنوں میں میرا کوٹی کوٹی پرنام ہے وہی آپ کو سب کچھ دیرین یا گدہ بھائی نمیت بن آپ کے سمکش و پستیت ہوتا ہے کہ نیس سبت کو شبت میں بدل کے آپ کے کانوں تک بن جاؤں تاکہ آپ کھار اور اکچر کو سمجھ کے سچے راستے پر چلنا شروع کرو یہ جو چھوٹی موٹی بکتیوں میں پڑے وہ ان سے کچھ ملنے والا نہیں ہے پھر جونیوں میں بٹکتے رہو گے چراسی لاکھ جونیوں میں بٹکنے سے بچانے کے لیے یہ گدہ بھائی ستکرش نے اس دلتی پر بیجا ہے کہ بھائی جاؤں اور ستگرو کو پاؤں اور ستکرش کے ہو جاؤں اور نیجگر آپ نے امرپور بیگمپور جاؤں وہی سچا گھر ہے کہ اس کال میں آپ پھنسے ہوئے بری طرح سے کال کے جال میں آپ نکلنی ہے آپ کی یوٹیوب میں میرے اور ستگرو کے بینہ جو بھی بول رہا ہے وہ سب کال کے ہی بھگت ہے اور کال کے ہی تم کو سب کچھ دیتے ہیں اور کال میں بٹکا ہے آپ سمجھنی پا رہے ہو پیاری ستکرش یہ اڈم بن ہے تو آج میں آپ کی سمکش آتما کا گیان لائیا ہوں کعوے لکھایا ہوں اسی کا اور بڑا تگڑا لکھایا ہے بڑی میند کر کے آپ کے پاس چیزیں لاتا ہوں لیکن اس کعوے پہ جانے سے پہلے میں پہلی ست سنجھی آپ کو رجت کی ایک بات سناتا ہوں جب انہوں نے ان کی اندر میں چار بنا کہ آپ گدی کسی کو دینی ہے تو کیا گٹنا گٹی تو اس کے اوپر چلتے ہیں ایک بار وہاں جس گاؤں میں ان کا آشرم تھا ستھان تھا اس ایریے میں ایک سیٹ رہتا تھا بڑا بے پار تھا اس کا اس نے ایک بار رجت جی کو سندیش دیا بنتی کری کہ آپ آئیں ہمارے ایریہ میں وہاں سچ سنگ رکھیں اور ساری سنگت کو لائیں ان کی بوجن کا انتظام جو ہے وہ ہم کریں گے اس کی کوئی چنتہ نہیں تو آپ آئیے ہمارے ایریہ میں ہمارے گھر میں تو رجت جی نے مان لیا اور دن فکس ہوا اور جب وہ دن آیا تو رجب جی اپنی سنگت کو لے کے چل پڑے آپ کو پتہ ہے جو مطلب ہے جنہوں نے بڑا گیان ارجت کیا ہوا ہوتا ہے ہر سنستام ہوتے ہیں وہ لوگ وہ قدرتی کوشش کرتے ہیں ہم آگے آگے رہیں اور جو سیدھے سادھے ہوتے ہیں وہ پیچھے پیچارے خود ہی پیچھے ہو جاتے وہ نے ہم کیا بات کرے تو اس لئے وہ پیچھے چلتے ہیں اور جنہوں نے کوئی گیان ارجت کیا ہوتا ہے وہ آگے چلتے ہیں چلتے جالے تھے آپ گاؤں کے پاس ہی پہنچنا تھا تو ایک بکاری کو دیکھا اس کے کپڑے بھی کچھ پٹے ہوئے تھے چیرہ بڑا اداس تھا بوکھا تھا کچھ کھانا نہیں ملا تھا تو آگ تو صبح بھی نہیں تھی شام ہونے جا رہی تھی کیونکہ ستسنگ وہ تین کے بجے کے بات کرتے تھے تو ایک گھنٹے کا سفر تھا تو تقریباً چار بجے وہ پہنچنے والے تھے تو ابھی پندرہ منٹ تھے تو ایک بکاری مل گیا باقی سنگت نے تو اس کا دیان نہیں دیا اس بکاری کا لیکن جب کیونکہ رددی پیچھے پیچھے چل رہے تھے سنگت کو آگے آگے چلا رہے تھے کیونکہ سنگت کو آگے ہی رکھنا ہوتا ہے خود آگے چلو تو نیتا ہو سنگت آگے چلے تو تم داس ہو یہ چلنے کا بھی دھنگ ہوتا ہے آگے چلتے سدا نیتا ہے اور پیچھے چلتے سند ہیں تو پیاری سیل سنگ جی وہ رجی جی کے پاس پہنچ گیا کسی سنگت نے دیان نہیں دا روک گیا تو وہ ان کا بولا درشن کروں گا تو ان کو پرنام کیا رجی جی نے اوپر اٹھایا اور بولا ایسا لگ رہا ہے اپنے کوئی کھانا نہیں کھایا ابھی کچھ نہیں صبح کا کوئی نہیں ملا ہی نہیں کوئی کھانا تو رجی جی نے کہا چلو ہمارے ساتھ ان کے ساتھ لگے تو وہاں سنگت کو کہا کہ ان کو ٹھیک راسے بٹھانا تو خود ان کا ستھان تھا جہاں انہوں نے پروچن کرنا تھا وہاں بیٹھے پروچن کے لیے تو انہوں نے دیکھا کہ اس کو سنگت نے بڑا دور اپنے سے بڑا دور بٹھایا وہاں لگ تھلک اس کو بٹھایا ہے وہاں تو اس کے کپڑے گندے تھے بچارہ دکھی تھا پریشان تھا خانہ بھی خانہ بھی کہاں آسانی سے مل جاتا ہے سنسار میں آج تو بڑا یہ بیانک یوں گے جس میں ہم رہ رہے ہیں تو پیاری سہسینجی راجب جی اٹھے اور اس کو اپنے ساتھ لے کے آسان کے پاس بٹھائے ابھی سہسینج نے شروع ہوا تھا تو جو ان کے تین چار جو بڑے آگے آگے کام کرتے تھے انہوں نے کہا ایسا لگتا ہے سہب جی کہ آپ اس کو گدھی دینے والے ہیں ہمیں تو یہ انباؤ ہو رہا ہے تو راجب جی ہنسے اور چوپرے اتر کوئی نہیں دیا تو ساری سنگتہ اپنی پرابچن کیا وہ جو اس گھاؤں کے سیر تھے ان کا پریوار باقی لوگ بڑے پرسنگ ہوئے کیونکہ ان کے پرابچنوں میں بڑی جان تھی ان کے پرابچنوں میں جاگرتہ تھی اور کچھ کچھ بات آتما کی کہتے ہیں کیونکہ نرمکار کی سیمہ میں آتما کی کوئی بات نہیں ہوتی ساری کی ساری بات من بڑی اور ہردے کی ہوتی وہ ہردے کو ہی لیتے ہیں کہ ہردے سے دیان کر ہردے سے یہ سارا کام پچھا من بودی شیط ہمکار سے آپ جو کام کرتے ہو وہ تمہیں کار میں گسیڑتا ہے کبھی پائد نہیں ہو پاتے کیونکہ منوشت پانے میں بڑا ہنکار آجاتا ہے وہ یہ نہیں جانتا کہ کتنے لاکھ جونیاں بھگت بھگت کے اچھراسی لاکھ جونیاں بھگت بھگت کے مانوشت تنبائے یہ مانس چولہ بڑا کٹنائی سے ملتا ہے اور اس چولے میں اگر آپ اسے ویت گوا دیتے ہو تو بڑی کو ہی شاید آپ گڈی دینے والے تو رجب جی کو ادرتی وچار کرنے میں جانا پڑا اپنے اندر بھاؤ اتپن وہاں گڈی تو تین ہی ہے تو یہ جو میرے یہ تین شاہر ہیں یہ تو بڑے ہمکاری یہ ہمکار سے لدے ہوئے انہوں نے کیسے اس کا اس کے ساتھ برطاؤ کیا کہا نادہ بٹھا دیا پہلے اپنے ساتھ چلنے نہیں دیا پیچھے پیچھے اس کو رکھا پر رجب جی نے اس کو ساتھ لے کے چلائے رجب جی نے اس ہی دن سے یہ نشے کر لیا کہ واقعی یہ جی جو سیدھا سادھا سل بس پرگو کا اس کی سوا ان گتی لینے مالا کون ہو سکتا ہے پوری سنگت میں نگا ڈالی اور لگا کے نہیں یہ ہی جو بکھاری پر میں بیٹھا ہو گا یہ گتی کا مالک ہے پیاری ساتھ ساتھ سنگ کے بعد جب سیلے گئے تو رجب جی نے اس کو بولا تمہیں جب ملے جو ضرورت ہو میرے پس آجا کرو وینی آشرم میں ہی روحو وینی کام کاج کرو کھانا کھا دیا کرو اس سے پوچھا تمہارا کوئی اپنا پریوار بچپن سے چھوڑ کے نکل آیا ہوا ہوں میرا پریوار کسی دوسرے ریش میں ہے ادھر نہیں ہے اور ادھر میں اکیلا ہوں ایک چھوٹی سی کٹی ہے اس میں رہتا ہوں بس مالک جو بھی مجھے پتہ اس کا بجن کر لیتا ہوں ایک مورد رکھی ہے تو مہنے پوچھا آپ نے مورد کس کی رکھی ہے انہوں نے کہا میں نے شیو جی کی مورد رکھی ہے انہوں نے کہا مورد کو پوچھتے ہو یا ان کے اندر کے بھاو کو لیتے ہو اس نے کہا میرے پاس نہ پیسے ہوتے نہ میں کوئی پول چڑھا سکتا ہوں نہ کچھ کر سکتا ہوں مجھے تو اس کے اندر سے شیو جی ہی دکھائی دیتے مجھے مورد سے کوئی لینا دینا ہی نہیں وہ تو بس میرا ہر سمیں ہی باہ ہوتا ہے کہ میری کوٹی میں اس کو کوئی تالہ نہیں لگاتا کچھ نہیں لگاتا چھوٹا موٹا بستر ہے میرا پانی کا گڑا ہے تو ماتی کا ہی میرا گلاس ہے میرے پاس جو برتن ہے وہ بھی ماتی کے ہے تو پیار سے سنگی بولتا بس ادھر دہتا ہوں مجھے مورد سے نہیں لینا دینا پر اس کے اندر مجھے پرتی پل شیو جی دکھتے انبہو ہوتا ہے کہ وہ میری ساتھ ہیں میری دکھ سکھ میں ساتھ تیرے تو رجب جی نے اندر سے کہا دیکھو مالک نے اب اس کا سمیں آگیا تو میرے پاس بیش دیا شد شد بھکتی کرنے والا کسی سے لیل دیل نہیں کسی سے کسی قسم کا ویر ویرود نہیں چوری کی عادت نہیں چوری سے ڈرتا نہیں بے کسی سے کھاتا نہیں کوئی چانٹا مار دے تو چانٹا برداش کرتا ہے کوئی دکھا مار دیتا ہے تو دکھا وہ انہوں نے سنگت کے ساتھ دیکھ لی کسی نے پکڑ کے ادھر کیا تو وہ کچھ نہیں بولا کسی نے پکڑ کے ادھر بٹھا دیا وہ کچھ نہیں بولا جہدر کسی بٹھا دیا وہ بیٹھ گیا تو رجل نے نرنے کر لیا کہ یہ ہی میری گتی کا مالک اور مالک نے اسے میری پاس بیٹھ دی اس لئے جب تم سچے ہو تو تمہیں ہر کاری کے لیے مالک ساتھ ہو جاتا ہے کسی نے ایک چیز یہ کہی کہ پیاری ساتھ سنگھی یہ آتما کیا ہے کہ نہیں ہے جب پرشن یہ آتا ہے کیونکہ بہت سی یوٹیوب میں پرشن ان کا جو اوپر شیش اکل اکھا ہوتا ہے جس پہ انہوں نے بولا وہ جب میں اپنا سچ سم دیکھتا ہوں وہ پڑھتا ہوں تو آتما کی تو بات ہی پوری نہیں کرتا بس حردے کی بات کرتے حردے سے حردے سے تو گروہ لوگوں کے پاس حردے کے سوا تو کوئی بات نہیں تو حردے تو من کا آنگ ہے من بدھی چھت ہی تمہارا حردے ہیں بدھی سے یہ کرتے ہیں کام لوگ بدھی سب کچھ کرتے ہیں من سب کچھ کرتے ہیں بھولتی بھولتی انسان کرتی ہے جو من سندیش دیتا ہے اس کو آگی چھت کے پاس بیش دیتی ہے کہ اس کے پر پور اس کا خاقہ بناؤ اس کی پوری جو ہے دھانچہ بناؤ سارا کچھ کرو اور ہمکار کو دے دو اس کو کرنے کے لیے تم سارا نقشہ بنالو سب کچھ کرو اور اس کو دے پیاری سی سنگ جی سارا سنسان ہی بھولا وایک نہ بھولا تو نہ بھولے بھولا پھر کل سنسان کس کس کو سمجھ جا سب جا گندہ سب ہی کو لگا کچھ جوا کا ہی دندہ نہیں لگا اور اور آتا جائے یہ ہے ہر ایک دندہ میں کتنا امیر ہو جا امیر ہونے کی کوئی سیمہ نہیں ابھی دنیا میں چند امیر ہے تو ان میں بھی آٹھ دس جو امیر دس تک نمبر کو امیر مان جاتا ہے یا بارہ نمبر کو تو ان میں بھی ہوڑ ہے بڑی کہ میرا نمبر پہلا آجائے ہر ایک بارہ میں سے یہ چیز تک کرتا ہے میں کب پہلا نمبر پہ رہا ہوں وہ کوئی دھوڑ نہیں دھوڑ یہ ہی میرے پاس اور پیسہ آئے تو نے ان سے آگے ہو جاؤ وہ ڈونڈتے ہیں وہ طریقے دونڈتے ہیں اس لئے وہ ساری چلاکی اور اشیاری کرتے ہیں وہ نمبر پانے کے تو جب میں نے یہ دیکھا کہ سنسار میں آتما لپت ہوتی جاری تو میرے کو پرسو یہ وچار بنا کہ جب تک آتما کا آپ کو پورا گیان نہ دے دوں میں کچھ اور نہیں گولوں گا بھولنے کے لئے سنتوں کے پاس بشمار ہوتا ہے میں سمیہ تک آپ کو کرونا کے پیریڈ میں اور اس کے بعد میں آپ 926 سچ سنگ دے چکا اس سے پہلے 1000 دیا ہو گا تو پیری سنگ دیتا جا رہا ہوں اور آج میں آپ کے سمکش میں آتما کی ہی جانکاری آپ کو دینا چاہوں گا آتما ہو تم اور جب کوئی انسان یہ بولے کہ ہمارے ترم آتما ہے ہی نہیں تو پھر پیچھے وہ کیا آپ کو دے گا کیا اور لینا چاہتے اس سے اس نے تو پہلا ہی انکار کر دیا کہ آتما ہے ہی نہیں ہمارے اندر تو اس کا مطلب وہ من بودی اچھی تر ہمکار کو لے رہا چار چیز اس سے کیسے تر ہوگے آپ من سے دیان کروگے تو کیسے تر ہوگے وہ ہی تو برمان ہے اسی کا دیان یہ بچیتر بات ہے اور ان لوگوں نے گرو دھارائی جو ایسا کہتے ہیں انہوں نے اپنے جیور پہ گرو نہیں دھارے وہ خود ہی گرو بن گے اپنے گیان سے گیان ان کے پاس ہے لیکن کون ستھو تھا من بدی چیت ہم کار کا گیان کے پاس ہے آپ برمانے میں بڑی کام یاد ایسے پالیٹیشن فٹ برمانے تم بھی پالیٹیشن س وہ کوئی دھارمک نہیں ہے دھارمک وہ ہوتا ہے جو آتما کو لے کہ تم آتما ہوں ساری کے سارے ایک بھی اس دھارمک پر جیو رہی جس کے پاس آتما نے پانچ تک میں دیکھو آتما نے دھارمک میں آتما نے اس کا سربند آتما سے نہیں آتما تو ہر جگہ لیکن سربند نہیں اسی طرح سپامند سے کوئی سربند نہیں آتما اسی طرح اگری سے کوئی سربند نہیں آتما جل سے کوئی سربند نہیں آتما سن سے کوئی سربند نہیں آتما یہ پانچ تک یہ پانچ تک ستن بن آتما ستن نہیں بن من تا پر آتما کی بلا یہ تک کچھ کری نہیں سکتا آتما جب تک رج اور ویرج میں جو سیلز ان میں جیو ہے جس سے بچے منت وہ جیو تک ہے اس میں آتما کا آتما جب وہ بڑت ہے تو آتما 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 اور آپ اس کو پٹا پٹ پھینکتے ہو نہیں تو وہ آپ کی باڑی میں بڑی ارجا ارجا اس کو سنبھال ارجا تو بڑی ارجا دے لیکن جو میں ایسا کہتے ہوں بڑی بی کاری بڑی گھومی سرجا کو اپنے پاس زیادہ سنبھال نہیں پات سنبھال ٹی میں دیکھ یوٹیوب میں آپ خود پتہ نہیں اس لئے پیاری سیسن کی میں آج میرا سرسل لمبا بھی ہو سکتا ہے اگر میرے اس شریف نے مجھے حیمت دی کہ میں آپ کو پورا بولو تو میرے آتما کے اوپر بہت لمبا لکھا ہے یہ تکریبا آنٹ پیش کر کعوی ہے یہ گھت بڑا کال ہی لکھا اور آج آپ کو دے سارا کعوی کل دکھ اتنو فاس لکھنا میں رف نہیں کرتا ہوں اب بڑی پیچس ہو گئی ہے کیونکہ نو دس گرند لکھنے سے دو یور کعوی میں اب عبیاس بڑا ہو گیا اور آج میں بڑی تیزی سے جو ہے وہ کعوی لکھتا کیونکہ اب دو یور نہیں لکھتا کوئی بڑا فاس لکھنا پڑتا ہے تو دو میں ایک میں اوز دوسرے میں دوسرا اس میں ایک لڑی بناتا ہوں جیسے ایک مالا بناتا ہوں میرا کعوی جو بھی بولتا مالا ہوتی اس کو ایک مالا سمجھو اور اس میں پھولوں کا ایک ہی پھول ہوتے گلاب کی ہے تو گلاب کی ہے چمیلی کی ہے تو چمیلی کی گھٹے کی گھٹے ایک رات کی رانی کی راتی اس لئے پیاری سیجم میرا کام آپ کو سمجھانا ہے تو آئیے چلتے ہیں آتما اس آتما کا سربن دوسری بات بتہنے لگا ہوں اس آتما کو وہی جگائے اور وہی جانتا ہے جس نے ست پرش کو جان اور ست پرش کون ہے آپ کے عیدوں میں نہیں ہے گیتہ میں نہیں ہے رمائن میں نہیں ہے انمان چلی سب میں نہیں ہے وہ سارے کار کی دائلے کی گرند جس کو ست پرش جن جان ست گرو تس کا ناؤ دات پائی ست پرش سورتی چیتن کر جاؤ ان کے پاس جو دات ہے وہ سورتی اور سورتی کہ اے تمہاری آتما کا پہلا سب سے امپورٹنٹ امگ تمہارے جیسل میں سورتی سات بھاگوں میں بٹی ہوئی سات یونٹس ہیں اس کے اور نرتی پل پل سوانسہ میں رہتی پیار اسی طرح سے تمہارے اندر سات شیمد نو چکر پیار دسم یوگی سات نو چکر سنسار ہے دسم یوگی سات ہم گیارمی کی بات کرتے ہیں یارمی چکر اشتم دوال یارم چکر سرت کمل پیارو ست گرو کا سچا دربار ویہی پہ پوری چیتنا پہنچ تی پیارو ست لوگ کی دھاری لگتی مہا اس لئے پیاری سیسنگ جی آؤ غینام کے پاس یہ داد ہے یہ جو گدہ بائی ہے لیکن میں جو کچھ بولتا ہوں اس میں دو کا ہی جو ہے یوگدان ہے میرے ست گرو کا اور ست کچھ میں کچھ بھی نہیں جو بھی میں بولا بولتا ہوں بولوں گا اس میں سارے کا سارا جو کچھ میں تمہیں دے رہا آؤ انہی کی طولت انہی کا حصہ کچھ میرے کو کچھ آتا ہی نہیں میرے بولا مجھے ہندی پوری نہیں آتی ہے میں تو اردو زیادہ پڑھا تھا اور انگلیس پڑھا اب جب ان چیزوں کو پڑھا تو ہندی تو میں تھوڑی بہت پڑی تھی لیکن وہ تقریب بھولی گئی کیونکہ کہیں استعمال نہیں کرتا تھا جو بھی کچھ لکھنا انگلیس میں لکھتا تھا تو آہستہ آہستہ کچھ اردو بھی نکل گیا ہندی بھی نکل گی میں خالی ہی ہو گیا لیکن اب کافی سمیں سے لکھ رہا ہوں اب کوئی پچھلے گیاران سال سے میں ہندی اور اردو لکھ رہا ہوں تو اب یہ کافی ٹھیک ہے لیکن پھر بھی جو چیز بچپن میں سیکھی جاتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے اور جو بعد میں سیکھی جاتی ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بچپن میں ان کو باریکی سے سیکھنا پڑتا تو وہ باریکی ہی چیرے گئی تو پھر وہ سیکھنا کٹھن ہو جائے اس لئے میں آپ پھلا لکھتا تو یہ اور اس میں ست کرش سب کے ہیں آپ کے بھی ہیں میرے بھی صرف آپ نے جانا نہیں اور اس گدے بھائی نے جانا ہی نہیں اتنی بار میرے ہوا آج بھی ہوا بڑی دیل کے بار آج میں یوگا کر رہا تھا کیونکہ میں تقریبن پانچ بجے ٹیلس پر چلا جاتا ہوں یوگا کے دین تو یوگا جو میں کرتا ہوں میرے آنکھیں بند ہوتی ہیں میں آنکھیں کھون کے گئے تو آگی ہوتا ابھی دندلی دندلی روشنی بھی نہیں ہوتی تو کچھ میں میں بڑی سندر بڑی پیارے ست پریشکی وہ درشت پائے جو پہلے نے کبھی پائے ان کا اپنا شوید سرج نما روح دکھایا تھا جس طرح سے آپ کو مون دکھتا ہے جب پورا مون ہوتا تو اسی سائز کا امکار بگون نے اپنا روح دکھایا تھا پھر باقی سرجوں کو بھی دکھا تھا تو ست کرش نے اس روح میں پہلی بار وہ شوید رنگ ایسا تھا کہ جس میں بیچ بیچ میں جیسے کوئی سائز ہو تو اس میں سپائک سوتی وہ سپائک سو تھیں وہ بلیک تتو کی تھی باقی سارے بڑا پیور وائٹ ویسا ہی جیسا نے جتا وہ آہ ترشن بھی ہوئے اور میں آپ کے پاس بھی پہنچ کرنے کے روح بڑا اچھا دن ہے کیونکہ بڑے سمیں کے بار کیونکہ میں کبھی اچھ چیستہ ہی نہیں کرتا کیونکہ وہ بھی ہمکار ہو جاتا ہے کہ میں نجدہ ہوں جاؤں پل پل ساتھ ہے تو نجدہ بڑا دیتا اب کیا کرنا ہے جب آپ پرماننٹ بلا لیں تو چلا جاؤں ہوں اس اس طرح سے تو بس آپ کے پاس ہی رہتا ہوں تو میں بول بھی رہا تو میری آنکھ بند ہو جاتی ہے قعوے میں بولتا ہوں تو کھول لیتا ہوں ایسے بلوں تو بند کر لیں تو آج بڑا اچھا دن ہے جس دن میں نکاح پر سمیت کیونکہ اب میں در بات قعوے میں بولوں گا کہ بیہمگم چال جب آپ ملتی ہے شد بیہمگم چال تو اس میں کیا گھٹنا ہوتی ہے کہ آپ کو نہیں نجدام جانا پڑتا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ انتوائق شریعت چل رہا ہے اور آپ نہیں پھر ایسا لگتا ہے کہ آپ نجدام میں پہنچ اس کو ہم شد بیہمگم چال بل کیونکہ آپ کو بیہمگم چال ملتی ہے تو شہر شاہر تکسار میں بھی جاتے ہو ست پرش سے بھی ملتے ہو اور آپ کو پتہ لگتا ہے کہ چل رہے بڑی سپیڈ ہوتی ہے لاکھوں کرون بھی ایک سیکنڈ میں آپ کی آتما چل سپیڈ سپیڈ میں کو سپیڈ سپیڈ ہاں چال دو ساتپری سے لینا دینا نہیں تم جو 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 اچھا نہیں جو جو تو بھی اچھا ہم اپنا کچھ صدھار ہوگے جو میں نا دکھی لیتا ہوں نا تمہاری کچھ دیتا ہوں اب تمہیں پہلے دیکھشا سے پہلے کسی کا پرنام بھی نہیں کر کرنے دیتا ہوں بیٹھو بات کرو کیا کرنے جب دیکھشا لے لیتے ہو تو یہ پرنام آپ نے ایک اسم کا کچھ چیتن سورتی کو کرنا ہے تم اتنا کو تھوڑا سا پرنام کرتے ہو چیتن بننے کے لیے چیتن سورتی کو پرنام کرتے ہو تاکہ تمہارے اندر چیتنا بڑی تیزی سے بڑھ پھول کی کیاری میں جاتے ہو تم کتنی سگند آتی ہے جس قسم کا پھول ہے پہچاند جاتے ہو گھٹا ہے چمیلی ہے گھلاگ ہے موڈیا ہے کھولس ہے ساری پہچاند ہو تم نہ دیکھو کون بن سے مسلمن سے تمہیں پتہ چل جائے گا تمہیں پتہ ہے اسی طرح سے سنتوں کے چرنوں میں ہدھیاتمی ایک برجہ ملتی ہے تمہاری سورتی چیتن ہو جاتی ہے تمہارا روحانی سفر شروع ہو جاتا ہے اس لیے ستگرو کے درشن کیجئے دن میں سو سو بار سو سو بار نہ کر سکتو کریے دو ہی بار دو ہی بار نہ کر سکتو کرنے جی ایک ہی بار ایک بار دن میں دھیان میں جا کے ستگرو کی اور پوری شردہ ڈال دو چیزیں مل جائیں گی شرطی تمہاری ان کی اور جائے گی ان کی پھوٹوں کتارے گی اور تمہارے آگے بھیش کر دیں گی تم سرتی وان بنو تو سرت بھی ستگرو کی آ جائے گی سرتی اور سرت مل جائے گی پھر ہی بکتی ہو پائے سرتی اور سرت کو ملانا ہے سرت ستگرو کی پیارو سرتی ستگروش کی جاغرے دونوں کا جب میل ہے بھوتا پرمچیتر ملتی جائے اس لئے تمہیں یہ تھوڑی چی چیزیں سمجھانی تھی اب میں کابی پیاراتا ہوں جتنا بھی کچھ سے جس سمیتا بولا جائے گا آج آگے بھی جاتا ہے ایک گھنٹے سے جتنا چشہ نہیں پورا تو نہیں ہو پائے گا آدھائی سے ہی آدھائی کر لیں گے آدھا next time کر لیں گے وینام شبد ہوئے تو ماتھ نواوے پیار جس ستگرو کے پاس وینام شبد ہو تو اس کی طرف نگاہ ڈال کے بارم بار پرنام کرنا چاہیے یہ تو بودھ نے سکھایا آپ نے ساتھ کو کہ جس طرف ستگرو ہو جس طرف بودھ بیٹھے ہوں اس طرف بار بار اپنا کام بیچ میں چھوڑ کے بس تمہارا بھاور چاہیے باؤ سے سب کام ہوتا ہے لیکن باؤ سے آگے بڑھنا ہوتا ہے باؤ سے ویری جھاگنا چاہیے ویری سے ویراغ جھاگنا چاہیے ویراغ سے پریم بننا چاہیے تب باؤ سے پریم بننا چاہیے تم بینام سغد ہوئے تو مات نماوے پیارو نہ ہی تو جگ میں پل پل باؤ میں چاہیے نہیں تو جگ میں من پل پل باؤ میں چاہیے من تم کو پل پل نچاہتا ہے اس لئے من بودی چیتا مکار سے بھکتی کتھیا ہوگا تمہیں نچاہتا ہے اور اس سے کیسے پاہ ہو جاؤ گے اور وہی تم سنتے ہوئے یوٹیوبوں میں اب تھوڑا تھوڑا سنسا میرے ست سوڑوں کو سننا شروع ہوا تھوڑا تھوڑا لیکن کیونکہ میرا کوئی نام نہیں ہے باؤ میں پاس اسی طرح بولا نا جانو پوچا دے مانے مانے کا کیا نام ہوگا میں کسی سے نہیں کوئی جانو پوچا لگواتا خود ہی کرتا میں جب تک خود نہ کرو مجھے جین ہی نہیں ہوتا اس لئے ست گرو رنگ ریز پیارو پل میں چنگری رنگ دیتے جاندے باغلے میں تو لداریا ہوں رنگنے والا لیکن تمہاری آتما کو رنگتا میرا کام تمہاری آتما کو رنگ نہیں پیارو اس کو رنگتا ہوں میں لداری آتما کو رنگنے والا ہوں پل پل چنگری یہ رنگ دیتا جاندے کہ سنتوں کی طر سے پیارو سارے تن سے یہ گٹنا ہوتی پیارو سنتوں کی تن سے پیارو ادیاتما کرنے اٹھتی جاندے ملکنے والا ہوں گے ست گرو رنگ مانے والا ہوں گے ست گرو کے رئیے دو جو ست گرو بھیجے نرگ میں تو سورک کی رکھی آسا پلکوں کی چک ڈال کے ست گرو کو لے مناؤ پلکوں کو اندھی چک کر کے تو بس ست گرو پچھلے بلکوں کے چٹ چٹ دائل کے ستگرو کے لئے منا ایسا کر باؤ تو پاہر ہو جاؤ ستگرو پرمکرش کے دھرم کی اور پیاروں لے چلتے جاندرے ستگروش کو جی پانا پیاروں ادروں پوٹنا کو در لانا گھلے شاہ نے کہا ہے ربدا کی پانا ادروں پوٹنا ادر لانا باہر سے دھیان کو اندر کیوں باہر سے آپ بھاگ رہے ہیں تیرتھوں میں مندروں میں مسلوں میں گردواروں میں یہ تو تمہیں پن پنستر لے جائے گا وہاں امیر کو دیکھو گے اپنوں کو دیکھو گے پتائے بڑا بھی بس اسے بکھو جاؤ گے تمہارا جو مقصد ہوگا پیچھے رہ جائے گا پر جب تم اندر مندر نہیں سرتی مندر نے چدایا کر سرتی سے رام دہایا کر سرتی بہن ستھر کر آٹوں پہر اسے پایا سرتی کے دھن سے گیر من پوان کو پھیر اُلٹا چلے در اور ادھر بچ دیان جگاوے کے کمیر سو سرت نرمیر ہوا جنم مرن کا بھر مانے سمجھا جائے در اور ادھر در دھرتی ادھر آکاش دھرتی یہ نابی تمہاری دھرتی اب سوا ہاتھ اوپر جانا ہے سرت کمتہ آکاش ہے در دی اور آکاش کے بیچ میں دیان کر در دی اور آکاش کے بیچ کا جان یہ پار کراتا پیار ہو اسی سے ہوتا کوئی پار وینام شکر کی دار پاس جب پیار نہیں ستگرو پرمکرش کے درد کی اور پیار لے چلتے جان لے ہاں ٹھیک ہے وینام شکر کی دار پاس جب پیار ہو من مایا من مات نواوے جان من مات نواوے جان جب یہ دار تمہارے پاس ہوتی ہے تو میں نے سارا کچھ دیکھا جو ہی میں ستکرش کے دائرے میں انہوں نے لے جانا تھا تو میں نے بولا ہوا ہے امکان بھاگون اور ستکرش کے پٹھے آئے ایک سوپتہ ہے دوسرا لیک جب تم اس کامد ہو جاؤ تو یہ ساری گٹ نہ گٹتی ہے مجھے ایک بات آپ سے اور کروں جب جیون رام جی ان کی کوئی کتاب تو نہیں ملی پر پرانتو کسی جگہ سے کچھ ملا انہوں نے ایک چیز بڑی پیاری کہی ہے اندر کا سارا دھامچہ ہی جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ بھاگا میں کیا تمہیں یاد کروں گا میں جب تمہیں بھول جاتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ تم بھی مجھے بھول جاتے ہیں میں بھولا تم بھی بھولے پھر تم جب مجھ کو یاد کرتے ہو میں بھی تم کو یاد کرتا ہوں بچے کو گھر میں دیکھ لو وہی گھٹنا ہوتے ہیں شیطن آتما اس میں موجود ہوتی اس بچے میں جو گھر میں ہوتا ہے ست پریش بھی اس کا پر پر دیان ہے کرتے کہ انہیں کا انش تو اس میں پلتا ہے وہی اس کا رکشک پیارو وہی بھی پل پل رکشک بن جاتے ہیں جب وہ بچہ اندر سو جاتا وہی بھی وہاں سے چلے جاتے ہیں اس لئے وہ کہتے ہیں کہ پیارو جب تم مجھے یاد کرتے ہو میرے مالک انہوں نے تو اُنکار بھگون کو ہی کہا جتنی سیما ہوں گی وہی بات کروں گی نا کوئی بات اگر انجان ہو تو کوئی بات نہیں لیکن اگر مجھے اب جان لیا تو پھر تو بات غلط ہو جاتے ہیں ایک بھار جو جان لے ایک پڑ کی دیری مد کرتا ہے جہاں گھرے ساتھگر کی اور وہ چل پڑتا ہے کب درشن پاؤں مہاں جائے ساتھگر کی تک چل پڑتا ہے اپنے اُس کے درشن پڑتا ہے ساتھگر کی تک چل پڑتا ہے تم سورتی سے مجھے ایک بار سا سچی سورتی سے یاد کروں میں تمہیں گھون کروں رہسا نہیں ہو پا کیوں کہ جو شبت تمہیں دیا ہے ابھی جب جیمت رام جی کے پاس یہ داد نہیں چھتا ہے تو بھی اُنکی باتیں جو مجھے میری بڑی پیار ہیں میں نے اُس کا بھی کعوے بنائیا پر جب اُس کے در نہ آئے گی تو بھونوں گا لیکن بڑا پیار ہوئی ایک لائن جیسے بلدشاہ کی ایک ایک لائن سب کچھ ربدا کی پانا ایدروں کوٹھنا تے ایدر لانا اتنی سی بات جانتوں تو ہو گیا بچہ مطلب ہے من مایا سے اپنے آپ کو نکالنا ہے اور شورتی میں ڈالو اور شورتی میں کیسے جا لو کہ جب تک صدگرو نہ ملے اور گولے شاہ تو اپنے گرو کو بار بار مناتے تھے وہ رون جاتے تھے یہ پھر مناتے تھے کئی بار کئی روپ بناتے تھے کئی بار رون کے پاس کسی بیروپیٹ روپ میں جا کر ناتے تھے پھر وہ گشان جاتے تھے یہ بلہ جا ہے شاہ نائم ان کی گروہ تھے اس لئے پھر اسے سیم جی ہمارا کام تو تم پوچے گا نہ تو کیا میں کروں اس سے آتے تھے وینام شہد کی دات پاس جب پیارو من مات نیواتا جانے جب تم یہ دات پالو دے یہ ساتھ پروش ہے میں نے نہ پورے جیور میں آپ کو سچ بولتا ہوں نہ میں جھوٹ بولا نہ میں جھوٹ پسند کرتا ہوں میں کوئی چیز اور آپ کی نہیں دیکھتا ہوں ایک چیز ضرور دیکھتا ہوں آپ جھوٹ بولتے ہیں پھر میں بہت کم بات کرنا آپ سے شروع کر لیتا ہوں پہچان ضرور کر لیتا ہوں اور اس کی اب میں زیادہ تیزی سے کرتا ہوں اب پہلے نہیں جان دیتا تھا لیکن آپ سادک بن کے بھی جھوٹ کی اور چلتے تھے اب وہ موکہ میں ہی تھے کس لیے ایک دو شبدوں کے ہیر پھیر سے خدا سے جدا ہوا لگزم کو جب سیدھا کیا تو خود گتا ہو ہیر پھیر سے کس کو خود گنانا چاہتے ہیں ست گروہ پڑے گومید سون ست کرش سون تو سرعتی سن کر بچار ہری سے میرے سو بار ہے ست گروہ سے میرے سو پار سوسو کچھ مل جائے گا ست گروہ ملے گا تو پار کر آتے اس لیے میری ایک ہی آج آپ سے بات کتنا بھی لاؤس ہو جائے جوٹ نہ بول تمہارے گھر میں چھاپا پڑ جائے سب کچھ تمہارے لے جائے جوٹ نہیں بول یہ کیا ہے یہ چیزیں آنی اور جانے اس رجت کے بکھاری جس کو انہوں نے گروہ اس سے دریب تو نہیں تم ہو جاؤ اس کے پاس ایک گڑا ہے مارٹی کا گلاس ہے جو بڑی ہے چھوٹی سی کوئی لائٹ نہیں کوئی کچھ نہیں مچھر بھی کارٹنے ہیں سردی بھی لگ جی من پر اس سے تنہیں نہ گریب ہو جاؤ کشری میرا آج آپ سے یہ کہنا ہے سب سے بڑا حملہ من پر جونٹ سے ہوتا ہے سب سے بڑا کیونکہ وہ پھٹا بول لیتا ہے ذرا دیری نہیں لگتی مجھ سے کچھ چیز بولی ہوتی ہے تو آپ بدل دیتے ہیں میں کیسے مجھے چیز یاد نہیں سرتی بان کیا پھر تم مجھ سے مان مان بھی چاہتے ہیں مان بھی اور مان وہ یہ رجب کے بھی جو پرانے ششتے گئی چاہتے تھے مان رجب جی ان سے بات بھی نہیں کرتے تھے جب وہ بکاری آتا ہے پھر ان سے انہیں بات چھوڑ دیتی رجب بنا دے جو اپنا پان کو اس کو کرو میرے پاس سیوا کے لیے نیانا ایک بندہ مجھے پل گئی ہے میری سیوا کرے گا میں اس کی کرو اس بکاری کو آپ اپنے پاس جائے اس کی سیوا خود کرتے دے کھانا بنا دے سب کرتے دے وہ بھی کھاتا تھا یہ لپڑیاں لپڑیاں چھوڑ کے لاتا تھا کھانا بنا دے کھا لے جب سرسل کرنا رجب یہ کسی سے کچھ نہیں لے انہوں نے بھی کوئی آرشن جا جو بنایا ہوا تھا پہلے ہی پڑ دوسائی مسنوس کو اسی کو نکھا کچھ نہیں خود کچھ نہیں لیا ساتھگون سے کچھ نہیں انہوں نے نے چڑھاوا دی نہیں میں بھنی کو پڑ کے آپ کو سنا رہا ہوں جو چڑھاوا دی نہیں میں بھن کی آپ کو باتیں نہیں سناتا جنہوں نے بڑے بڑا کچھ جیون میں بنایا مایا سے مایا سے بنایا تو کیا بنایا یہ اونچے بہل یہ اونچی ہے میری پر بر میں جائیں گے پگلے بندل اچھی ایک دن ایسا آئے گا جب ماتی میں سب مل جائے ماتی ہی اوڑن ماتی میں چھامد ماتی کا تن بن جاگے گا اچھی ایک دن ایسا آئے گا دولت کے جوٹے نشے میں ہو چل گریبوں کی دنیا سے رہتے ہو دور اچھی ایک دن ایسا آئے گا جب ماتی میں سب مل جائے میں اپنی پینشن آدھی بڑھتا ہوں آدھی اپنے پر استعمال کرتا ہوں جتنی کرتا ہوں کم سے کم اپنے پر استعمال کرتا ہوں باقی تو تھی ہی دیتا لیکن تمہارے پاس سب کچھ ہو اور میرے پاس مانگنے آؤ تو گت بات پیسہ مانگنے آؤ اس کے لیے میں میرے پاس پیسہ مانگنے والی بات نہیں میرے سے مانگو مالکی دار پیسہ میں اپنے آپ دیتا ہوں جس کو دینا وہ تمہاری چاہ سے نہیں دوں تمہاری کہنے سے نہیں دوں وہ میرے اندر کی میرے پیارے کی آواز جس کے لیے آئے اس کو دینا ایسے جب دیان شبد شرتی گٹ میں جب ایک پیار شبد شرتی گٹ میں جب ایک تمہارے اندر گٹ میں جب ایک پیار ہو نردی کا سوانسہ میں سمجھانے جب نردی شرتی تمہاری گٹ میں ایک ستام گردے میں واس کرتی ہے ساتھ سرتیوں میں پڑی ہوئی ہے کیونکہ اس نے سارے باڈی میں کام کرنا ہو ام ام میں اس نے گندگی نکالنی ہوتی ہے تو اس لیے سرتی تن میں واس کرتی نردی شبانسہ میں جان رہے آگیا چکر میں دونوں کا میر ہے ہوتا سرت کمل میں ایک سمجھانا جانا لیکن جب تک جس میں ستکرش کا آواز ہے وہ نہ لوگی تو تم پاہدے تم کہتے ہیں اپنے گروہوں کا شکل دے لیا وہ شادی ہوگی بابا طلاب بھی لوگ پڑ لے جاتے ہیں جو بچہ جن نہیں سکتا تو اس کو لیڑی چھوڑ دیتی ہیں کی نہیں چھوڑ دیتی ہیں جس کے اندر کمی ہوگی اس کو چھوڑ نہیں پڑتا ہے اور ہم کہتے ہیں جب تک گروہ نہ ملے سانچا گروہ کیجئے دس پانچ ہے ایک سو پانچ گروہ بدل سکتے ہوگی تو بیر جی لیٹھ کے لئے ساری سمجھانے آپ کو دیتے ہیں سند لوگ پڑ تمہاری اکٹ تمہیں مار دیتی ہیں ہم نے بدلے تو یہ پایا سب کچھ تین گروہ بدلے تو ست گروہ پایا سب کچھ پا گیا اور تم سمجھے دیتے ہوگی جو جوڑ بولتے ہیں ان کو تم سن رہے ہو خوب لاکھوں لوگ تم سن رہے ہو اور جو سچ بولتا ہے اس لئے سچ تمہارے اندر ہی نہیں دو سچ کیسے سن سچ کو سچ پہچان ہی لیتا بل بل کی دینی مت جاند رہے یہ جوٹ ہی تم کو جوٹ میں لے جاتا سچ کی نہ ہوتی پہچاند تمہیں جوٹ بل پر جوٹ میں لے جاتا جہاں سکھا ہوتا ہے وہاں دوسرا سکھا اپنے آپ ہو جاتا جہاں پانی ہوتا ہے وہاں دوسرا پانی اپنے آپ دلان بن جاتی ہے وہاں پانی اپنے آپ کلا بن جاتا دلان بنی تو پانی نے جگہ مر اس برسات میں دیکھ لو کتنے فلٹس آئے کتنے لوگوں کا نقصان ہوا کتنی زمینوں پر نقصان ہوا کتنا نقصان ہوا جس کا کوئی ساری ہے کتنے لوگوں کا نقصان ہوا کتنے لوگوں کا نقصان کرنے میں آپ دھیان کی سمجھ آتی ہے دونوں کا مر ہو جاتا ہے سرتی اور نرتی مل جاتی ہیں کہوں آ گیا چک کیونکہ اس نے سوانسہ سے جانا ہے اور اس سے پہلے میں نے سکھایا آپ تائی سے سانسہ اوپر کو چلتی سرت کمر میں ماسہ پا جاتا ہے گیار میں دوار اشتام چکر گیار ماں دوار جب تم وہاں پہنچے پیالو مہاں دیدار ملے جاتا ہے دونوں کا ہے سم سون دونوں کا سم ہوتا پیارو نجھ گھر ہے میں لے جاتے جانے ست کروشی وہاں آ جاتے ہیں تمہیں لے جگر لیتا ہے اس لئے میں زیادہ ایک گھنٹہ ہی گھر پا ہوں گا آپ سے تو باقی پھر نیچ تائم دوں گا کیا کنے یہ عواصتہ عمر پد کی پیار اس عواصتہ کو عمر پد بولتے سرت کمر میں جانا آپ کی جو آتما اتنی چیتن ہو جاتی ہے کہ عمر پد عمر پد میں پورے موکش عمر پد کا مطلب پورا موکش کی مالک ہو جاتی ہے سرت کمر میں پہنچ گئے تو پورا موکش تم نے پہا دیا اب اب کچھ نہیں بچے اب کچھ سمیں کی دوری ہے کہ کب ملے ہیں باقیون پہ چھوڑو میں نے آپ کو ایک بار بتائیے کہ مالک یاد کرتا ہے تم بھی یاد کرتے لیکن میرا کہنا ہے اس کو تو پھر موک بھاگا چلا ہے لچھ کوش چے ست گروب بسیں سرتی دیو پٹائے چھن آوے چھن جائیں سرتی چیتن کر جائیں ایک سیٹن میں آئیں گے تمہاری سرتی چیتن کرتے چھنے تمہارا کام ہو جائے گا تو مرد وکھی ہوگے تو ست گروب سے میلا ہو جائے گا وہ کیا کریں اس لئے تم ان کو دور نہ جانو اسی طرح کا ست گروب تم چودھے لوگ میں بات جانو بس یہی سمجھو تمہارے سرت کمر میں ان کا آواز ہے ان کی تار جوڑی ہوئی ہے سرت کمر سوہ ہاتھ اوپر سوہ ہاتھ اوپر یہاں سوہ وہاں ان کی تار جوڑی ہے جب تو وہاں پونچھتے وہ ان کو سیگنا چلا جاتے پھر بھاگے چلے آتے یہی تو گھٹنا میرے ساتھ پٹی اور کیا گھٹے یہ ابستہ عمر پاڑی کی پیارو آتما انت جان میرے پاڑ دی جان رہے انت جان آتما کو مل جاتا ہے مہا شیتن کسی کو پرم آوازتہ بولتے ہیں عمر پد بولتے ہیں وہی مہان آوازتہ ہے اس لئے میں جب دوسرا کی یہ گرند لکھ رہا ہوں تو بہت سے شبت آپ بڑھ رہا ہوں جو پہلے گرندوں میں شبت ہے وہ شبت نہیں آتے ہیں نہیں اس لئے ساتھ گروہ جب ساتھ ہوتے ہیں وہی لکھاتے ہیں ساتھ گروہ ساتھ ہیں وہی دیتے ہیں میرے کو کچھ نہیں آتا میں آبی بھی بولتا میں صرف آپ کو دے رہا ہوں ہاں میرے پاس ایک ہی ہے میرا ساتھ گروہ کا پیار پڑھتا بڑھا میرے پاس ایک ہی ہے پیار لینا ہے تو مجھ سے سیدھے لے لو باقی سب چیزیں ساتھ گروہ کیوں اور میرے ساتھ گروہ کیسے لے لو باقی میرے پاس کچھ بھی نہیں میرے پاس کچھ نہ ہی ہے میرے پاس سورتی چیتن کا بید پیار ہو ایسا بید کہیں کون نہ یہ بید کہیں اور کسی سریشتی کے کسی کونے بھی نہیں ملے جے تم میرا ہوئی دیں سب کچھ تیرا ہوگا میرے ہونے کے بعد دولت بھی ملے گی پت پتشتہ بھی ملے گی مان بھی ملے گا سب کچھ ملے گا اور ساتھ پرش بھی ملے گا مکار بھگوان بھی تمہارے ناد مستق ہو جائیں گے دین دیم کا بھی ناد مستق ہو جائیں گے اس سے زیادہ میں تمہیں کیا جو یہ آغستہ آغرپان کی پیار ہو آتما انت جان پاتھی جیسے ساتھ پرش ہی تم بن گے اتنا جان پتکن ہو جاتا اس لیے میں جو چاہوں ہوں آپ لکھ ساتھا ہوں پتہ آہستہ آہستہ ہی شہدہ پر بڑا لکھتی آگی کالوک بھرشو دو دن پہ میں نے بڑا لکھتا ہے کم سکم بی سٹیز لکھے میں